بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی پروانی کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا اقوام عالم میں جگہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ تیہتر سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتقب وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی ہر ڈکٹیٹر نے عوصتاً نو سال غیر آئینی طور پر حکومت کی جبکہ عوام کے ووڈر سے منتقب وزرعظم کو عوصتاً دو سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تری کے آئین میں آرٹیکل چھے ڈالا گیا آرٹیکل سکس لیکن اس کے بعد بھی بیس سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے خواتینوں حضرات اور جناب صدر جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹیرے میں لائے گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر ماشاءاللہ کو عدالتوں نے جائز قرار دیا ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلوار کرنے کا اختیار دیا تین تین سالوں کے لیے دیا اسی طرح دو بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفیکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا اسے ایک دن تو کیا ایک گھنٹے کیلئے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناوں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں ہماری تاریخ میں تقریباً تیتیس سال کا عرصہ فوجی عامریت کی نظر ہو گیا یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا خصوصی عدالت بنی کاروائی ہوئی اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی لیکن کیا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا کیا مجرم گرفت میں آ گیا کیا سزا ملی یہ سب تو دور کی بات ہوا تو یہ کہ عدالت ہی سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کاروائی نہ ہو اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے لیکن آخر کب تک کب تک اس کے برقس ان سیاستدانوں کو دیکھئے جو عوام کے وڑوں سے وزیراعظم بنے کوئی قتل ہو گیا کوئی پھانسی چڑ گیا کوئی ہائی جیکر بن گیا چور اور غدار قرار دے دیا گیا کسی کو جلاوطن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھوکت رہے ہیں دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور صدا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باند دیے جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذویل اور تحکیر ہوتی ہے کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلطلہ شروع ہو جاتا ہے کس طرح قومی مفات کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور کردار قرار دے دیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشاللہ ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوادی حکومت قائم ہو جاتی ہے ایک پیرلل نظام چلتا ہے غالباً ایک بار سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سٹیٹ ونزن سٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ سٹیٹ وزن دس سٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ ابوگ دس سٹیٹ تک جا پہنچا ہے عوام کی حق حکمرانی کو تصویم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے میں تو جیل میں تھا لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں بعض نے تو ان سٹیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیئے گئے ان خلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتی تھی آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نہ اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے ہم چند روپوں کی خاطر داکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی صداقہ تقاضہ کرتے ہیں لیکن عوام کے حقوق پر داکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے کیا کسی نے سوچا ہے معزز خواہ تینوں حطات کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں گھنٹوں آر ٹی ایس کیوں بند رکھا گیا گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا انتخابات میں دھانگلی کیوں کر کی گئی کس کے کہنے پر کی گئی کس کے لیے کی گئی اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی اس میں سابق چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشنر کو بھی جواب دینا ہوگا اور جو لوگ بھی دھانگلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا محترم قائدینِ کرام جنابِ چیئرمن اس ناہل حکومت نے دو سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے پاکستان کی محشت بلکل تباہ ہو چکی ہے یا جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی محشت تباہ ہو رہی ہے نہیں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے پاکستان کی محشت بلکل تباہ ہو چکی ہے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی شرح ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج صفر سے بھی نیجے جا چکا ہے پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں افغانستان اور نپال سے بھی نرادہ نیچے گر چکا ہے جس مہنگائی پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا وہ آج کئی گناہ بڑھ چکی ہے غریب اور متوسط گرانوں کے لیے دو وقت کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں آپ کبھی اندازہ کیجئے واقعتاً بم بن کے گرتے ہیں پچھلے دو سالوں میں ڈیڑھ کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دینے والے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا پروسگار چھین چکے ہیں چھین چکے ہیں اس نالائک حکومت نے ہر معاملے بر یو ٹرن لیا ہے آج سرمایہ کاری بلکل ختم ہو چکی ہے سی پیک سخت کنفیوجن کا شکار ہے کرزیں ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے دو سال کی قلیل مدت میں کرزوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ میں فیکس اور فگرز سے ساری بات بتا رہا ہوں اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا وہ پاکستان جس کے بارے میں بین لاکوامی ادارے یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ اگلے چند سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیس محشتوں یعنی جی ٹوئنٹی میں شامل ہو جائے گا آج معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے یاد رکھئے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا اور میں کھلے الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں دہتے خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں خواتینوں حضرات ملک بدامنی افرہ تفری اور جرائم کا گھڑ بن چکا ہے آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درپیش پریشانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے شیخ اپرا سیالکوٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دیل پولیس افتر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے اس کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افتر کے ساتھ جنابے چیمن پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے جو گرافیہ اعتبار سے بھی انتہائی عام ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے ہماری خارجہ پولیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے خربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانے قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹیرے میں کھڑے شرم ناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو تہتر سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کشمیری عوام پر مظالم کا چلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور ہم ہم اتجاج بھی نہ کر سکے دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے آخر ایسا کیوں ہے کیوں ہوا ایسے کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیئے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے احتراز کرنا چاہیے او آئی سی ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت تیہ شدہ ہے پاکستان او آئی سی کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر او آئی سی کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا اور آپ کی خارجہ پولیسیوں کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے خواتین وزرات وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو وزیراعظم جناب بیوسر رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویس اشتف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوال حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کسٹیے جاتے ہیں کس طرح ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیراعظم کو علم ہی نہیں ہوتا خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیراعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے اور پھر ان کاروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے چار سال پہلے اکتوبر دو ہزار سولہ میں قومی سلامتی کے عمور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکائے تھے اور ہمیں اپنا اعتصاب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مجتمل جی آئی ٹی بنی اندازہ کیجئے جی آئی ٹی بنی ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن تھرا دیا گیا مزیراعظم کے حکامات کو ایک ماں تحت ادارے کی اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مصرک کا ٹائٹل اتا کر دیا گیا آپ کو سب یاد ہوگا سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ دو ہزار چودہ میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحقن کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے سی پیک کا یہ عظیب منصوبہ حکومت کی اسی نا اہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے اگر میں یہ کہوں تو بے جانب ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیٹھ گئے منصوبے سے کئی گناہ زیادہ رقم غرق ہو چکی مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجل ہے آئے دن کبھی دورانے سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناکس تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے یہاں نیت کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے یہ ادارہ نہیں بلکہ اندے حکومتی انتقام کا آئلہ کار بن چکا ہے اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گناہونے کردار فاش ہو چکے ہیں اس ادارے کا چیئرمن جعوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبہ اور مضموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے بگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے نہ ایکشن لیا جاتا ہے اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جہو ریکھتی ہے اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عوضے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ ادالتیں نیپ کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں یہ انتہارہ یہ ادارہ انتہائی بودبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے اپنسیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیپ کے دفتروں عدالتوں اور جینوں میں رول رہے ہیں جو نیپ سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ایف آئی اے سے بچے وہ انٹی نارکاٹکس کے ہٹے ہٹے چڑ جاتا ہے اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں سینٹ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مضموم سازش کی گئی میں آپ کی توجہ مفضول کر آ رہا ہوں اس مضموم سازش کے ذریعے بلوچستان کی سوبائی حکومت گرا دی گئی اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا اس سازش کے کرداروں میں لیفٹین جنرل آسم سلیم باجوا جو اس وقت وہاں کے کور کمانڈر تھے سدن کمانڈ کے کمانڈر تھے ان کا نام بھی آتا ہے یہ وہی جنرل آسم سلیم باجوا ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اساسوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایسی سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی پندرہ بیس سال کے عرصے میں اربو روپے کی احساسیں کہاں سے بن گئے یہ پوچھنے کی کسی کی مجار نہیں میڈیا پر خاموشی چھا گئی نہ نیب حرکت میں آئی نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا نہ کوئی جی آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفنس آئر ہوا نہ کوئی منیرنگ جج بیٹھا نہ کوئی پیشی ہوئی نہ کوئی سدا اندازہ لگائیے باب احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان انہوں نے بھی احساسوں کے ذرائع پوچھنے کے جورت تک نہ کی بلکہ ایک پل میں انہیں امانداری کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا گیا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے میڈیا پر پہلی بار اس سکینڈل کا ذکر اس وقت ہوا جب جنرل آسم سلیم باجوا تردید کے لیے خود ٹی وی پر آئے اس حکومت کے دو سالوں میں یہ کوئی پہلا مالی بدنوانی کا سکینڈل نہیں یہاں کئی انتہائی سنگین سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جن کا نقصان براہ راست غریب عوام کو پہنچا حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے یاد ہے نا آپ کو جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی بچاس روپے کلو تھی آج کتنی ہیں آج کہتے ہیں سو روپے تک جا پہنچی ہیں اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورہ پیٹتا ہے لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا کیا اس پر کوئی ریفنس دائر نہیں ہوگا علیمہ خان صاحبہ جو کوئی جدی پوشتی رئیس نہیں بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزن کرتی رہتی ہیں ان کے بھرونے ملک اساسوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھاند بھی نہیں کرے گا منی غالہ میں مران خان کے ذاتی گھر اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی فورن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ذابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہم کب تک انتظار کریں گے کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا کیا بنی غالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جی آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائدات کہاں سے بنی اور کیسے بنی اس میں بہت کرپشن اور شکوک و چھو باک ہیں کل اسمبلی ارکین کے ٹیکس کوشوانوں کی تفصیل سامنے آئی عمران خان نے اربوں روپے کی جائدات رکھتے ہوئے بھی دو لاکھ تراسی ہزار روپے کا ٹیکس دیا ہے اور سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی کلیل ہے اتنی کم ہے تو آپ کے لہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے یہ بتانا ہوگا کیا نیب ان آمدن سے زیادہ حساسوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا اعتصاب کے داروں کو آپوزیشن کے سوا کسی کے حساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے قانون و انصاف کا ادنا سمیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا کیا کچھ لوگ اس دورے میار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے اور کچھ اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفیکیٹ حاصل کر کے رہیں گے قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں فیصلہ کر لیں آج کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں میں تو کہوں گا نہیں ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں مجھے ایک پرانا ایک شیر یاد آ رہا ہے دل بغز و حسست رنجور نہ کر یہ نورِ خدا ہے اسے بے نور نہ کر نا اہل و کمینہ کی خوش آمد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر میں تو ان خیالات کا حامی ہوں اس نظریہ کا حامی ہوں خواتین و حضرات میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اظہار کی ازادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھیل لیا گیا ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری ناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نگر آتی ہے تو کئی اخبارات اور جرائط کی مقصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری جنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد پر نشانہ بنانا بزدلانا اور انتہائی قابل مضمت ہے سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخواست کروا دینا بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شروعہ سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ذرائع ابلاد کی حفاظت کریں گے اور اس کی ازادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے خواتینوں حضرات محترم چیئرمن بلاول بٹو صاحب جمہوریت کا کمزور کرنے اور اپنا مقصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈوائیڈن رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پولیسی معمول بن چکی ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی جنہیں مقصوص حلقوں کی طرف سے بلایا ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے محکمہ ذرات کو تو آپ سمجھتی ہیں آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگے میل بن سکتی ہے اب ڈیوائیڈن رول کا یہ اتیار وکلا دانشوروں تاجروں سنتکاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکہ اب اس کا حدف عدلیہ بھی ہے جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤں میں آنے سے انکار کرتا ہے اسے عوضے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں جیسیس شوقت عزیز صدیقی اور جیسیس قائز قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں یہ دونوں جج یہ دونوں جج سہبان گیانتداری سچائی اور امانتداری کی شورت کے حامل ہیں آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری ہی سمجھی کہ جیسیس شوقت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفن کہا یعنی حلف پر کہا اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے انفوچنٹلی یہاں انصاف پسند اور امانتدار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں ان کے جبرو استبدال اور بلیک میلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں آئین کو سیبوٹاج کرنے والے جکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامعہ عطا کریں ان کے گلے میں ہار پینائیں ان کو ویلکم کریں خوش آمدیت کہیں ان کو آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے آپ کی تو ضرورت تھی آج یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپ نے مارسولا لیٹ لگایا ہے یہ پہلے لگانا چاہیے تھا سب سے پہلے پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں اور پھر آرٹکل چھے جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آرہی ہے یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتقل مزرعظم کو پھانسی دیں جیلوں میں ڈالیں جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ضریل و رسوہ کریں اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لا عمل تجویز کرنا چاہیے اگر مساق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے مساق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے توس حکمت عملی بنائی جائیں عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نزیجہ سکوت دھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامعہ پہنانے کا عید کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دردل سے دردل سے نکالا جا سکتا ہے اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور ناہل اور سیلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے نجات حاصل کرنا ہے عمران خان ہمارا ایس سچ حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے یہ میں الیکشنر سے پہلی بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں آج ہماری جد و جہد عمران خان کلانے والوں کے خلاف اور ان کے خلافے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے ناہل بندے کو اس جگہ پر لاغے بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جس نے عوام اور اپوزشن کے ساتھ اچھی شورت کے حامل جج سہبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ ناہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے درشمنوں کے عزائم کیا ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا ہے اور ہر وہ ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلح افواج کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں ہم نے اس کام میں ماضی میں بھی کوئی کوئی کسر نہیں چھوڑی کوئی کتا ہی نہیں کی اور آئندہ بھی ہماری یہ ترجیح رہے گی ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج آئین پاکستان اپنے دستوری حلف اور قائد عظم کی تقل تلقین کے مطابق خود کو سیاست دور رکھیں اور عوام کے حق حکمرانی میں مداخصت نہ کریں کسی کے کہنے پہ پرائیم ایسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلان کر پرائیم ایسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائیم ایسٹر ہاؤس گرفتار نہ کریں بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں ایسا ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا ہے ایک تماشا بنا دیا ہے اپنی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی جناب چیمن اور معزز خواتین و حضرات آخر میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اے پی سی تفاہ کے رائے سے جو بھی حکمت عملی اور لا عمل ترتیب دے گی مسلم لیگ نون اس کا بھرپور ساتھ دے گی شہواز شریف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری پارٹی کے دیگر قائدین بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میں اپنی یہ گزارش ایک بار پھر دھرانا چاہتا ہوں کہ اے پی سی روایت سے ہٹ کر حقیقی تبدیلی کے لیے ٹھوس اور موستر اقدامات تجویز کرے ہمارے کئی دوست آج قیدو بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں جناب خرشیر صاحب کرونا میں مطلب حمزہ شباز شریف صاحب میر شکیلو رومان صاحب اور دیگر ساتھی ناکردہ گناہوں کی صدا میں جیل کاٹ رہے ہیں ہمارا مقصد بڑا ہے کل یہی قربانیاں ہماری نئی صبح کی حساس اور ہماری منزل کے حصول کا انشاءاللہ باعث بنیں گی میں آپ سب قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں اور اپنے میزبان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی دل کی گرانیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا میری اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ پاکستان پائند آباد